ہیلو بچوں میں شکشہ سکسا سیڈیز ایڈوکیشن سے آج ہم ککشہ دسوی ہندی با کوڈ 85 کے ایکسیم پیٹرن 2021 کے بارے میں چرچہ کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے ایکسیم پیٹرن کے بارے میں جو بھی سمجھ جائیں ہیں اسے حل کرنے میں اپیوگی صد ہوگی تو چلیے زیادہ سمیں برباد نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پرکشہ کا جو نردھارت سمجھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین گھنٹے یعنی آپ کو اپنا پرشن پتر حل کرنے کے لیے تین گھنٹے کا سمجھ دیا جاتا ہے اور ادھکتم انکھ ہوتے ہیں اسی یعنی جو پورا پرشن پتر ہے وہ اسی انکوں میں بندہ ہوا ہوتا ہے یہ اسی انکھ جو ہے وہ کس طرح سے کتنے کتنے کس کھنڈ میں بندے ہوئے ہوتے ہیں کس پرشن کے کتنے انکھ ہوتے ہیں یہ ہم ویڈیو میں آگے جانیں گے سب سے پہلے آپ کو سامانیہ نردیش دی جاتے ہیں یعنی کچھ common instructions دی جاتی ہے جس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنے پرشن پتر کو حل کرنا ہے تو آپ کے پرشن پتر میں لکھا ہوتا ہے نمن لکھت نردیشوں کو بہت سافدھانی سے پڑھئے اور ان کا پالن کیجئے یعنی آپ کو کچھ نردیش دی جاتے ہیں کچھ آپ کو instruction دی جاتی ہے ان کو follow کرتے ہوئے جو ہے آپ کو اپنا پرشن پتر حل کرنا ہوتا ہے پہلی instruction ہوتی ہے کہ اس پرشن پتر میں دو کھنڈ ہیں کھنڈ او اور بو یعنی آپ کا جو پورا پرشن پتر ہے وہ دو کھنڈوں میں ویبھاجت ہوتا ہے اسے دو کھنڈوں میں ویبھاجت کیا جاتا ہے بانٹا جاتا ہے پہلا کھنڈ ہوتا ہے کھنڈ او اور دوسرا ہے کھنڈ بو دوسری instruction ہے کہ کھنڈ او میں کل نو وستو پرک پرشن پوچھے گئے ہیں اب یہاں پر جو وستو پرک پرشن ہے اس کا ارث ہے multiple choice question تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کھنڈ او اور میں جو ہے آپ کو نو پرشن پوچھے جائیں گے جو multiple choices پر آدھاریت ہوں گے سبھی پرشنوں کے اپ پرشن دیے گئے ہیں دیے گئے نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے پرشنوں کے ہی اتر دیجئے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کو questions دے جائیں گے اس کے سب questions بھی ہوں گے یعنی جو question ہوگا اس کے اندر بھی جو ہے کچھ question دے جائیں گے یعنی ایک پرشن کے بہت سارے پرشن بانٹے گئے ہوں گے اور جو دیے گئے نردیش ہیں یعنی جو آپ کو instructions دی گئی ہے ان پرشنوں کی جن کے اپ پرشن ہیں ان پرشنوں کے آپ کو instructions الگ سے دی ہوگی آپ کو اسی طرح سے جو ہے پرشنوں کے اتر دینے ہیں اپنی طریقے سے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے جو آپ کو instructions دی ہے آپ کو وہی follow کرنی ہے تیسری instructions دی جاتا تیسری instruction ہوتی ہے کہ خند باؤں میں کل آٹھ ورناتمک پرشن پوچھے گئے ہیں ورناتمک پرشن کا ارث ہوتا ہے کسی پرکار کے ویورن سے سمبندیت رکھنے والا یعنی کسی کتھنیا لے کی طرح یعنی آپ کو یہاں پر جو ہے کسی پرشن میں لکھا ہوگا کہ آپ کو جو انصر ہے وہ 20 سے 25 شبدوں میں دینا ہے کہیں پر لکھا ہوگا کہ 100 سے 120 کے بیچ میں آپ کو انصر دینا ہے اس طرح سے آپ کو یہاں پر آٹھ پرشن پوچھے جائیں گے پرشنوں میں آنترک وکلپ دیے گئے ہیں دیے گئے نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے پرشنوں کے اتر دیجئے یہاں پر جو تیسری انصرکشن ہے اس میں آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ کو پرشن دیے جائیں گے یہاں پر جو یہ کل آٹھ پرشن آپ کو پوچھے جائیں گے اس کے اندر آپ کو جو ہے وکلپ دیے جائیں گے یعنی آپ کو وہاں پر چوائسز دی جائیں گی کہ آپ کو کوئی ایک پرشن کرنا ہے یا اس کے علاوہ آپ دوسرا پرشن بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو جو بھی انصرکشن دی گئی ہوگی آپ کو اسی کا پالن کرتے ہوئے پرشنوں کے اتر دینے ہیں یعنی اگر وہاں پر لکھا ہے کہ آپ کو کوئی اتر 20 سے 25 شبدوں میں لکھنا ہے تو آپ کو اتنے ہی شبدوں میں اپنے اتر کو لکھنا ہے یعنی جو بھی آپ کو انسٹرکشن دی ہوگی آپ کو اسے فالو کرتے ہوئے اپنے پرشنوں کے اتر دینے ہیں تو آپ کو اس طرح کی یہ تین انسٹرکشنز دی جاتی ہے اور آپ کو انہی انسٹرکشنز کے آدھار پر جو ہے اپنے پرشن کو حل کرنا ہوتا ہے ہم کھنڈ اور وستو پرک پرشن سے شروع کریں گے کہ آپ کو جو multiple choices پرشن پوچھے جائیں گے کھنڈ اور میں وہ کس طرح سے پوچھے جائیں گے اور کس پرشن کے لئے آپ کو کتنے انک دیے جاتے ہیں کتنے انک جو ہے وہ نردھارت کے جاتے ہیں یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہے آپ کو اور پتھت کے دیانش پوچھے جاتے ہیں اور پتھت کے دیانش ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوا نہ ہو یعنی جو یہ گدیانش ہے وہ آپ کو کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کسی مہان پروش کے بارے میں لکھا آ سکتا ہے وہ دیش کے بارے میں لکھا آ سکتا ہے وہ کسی سینک کے بارے میں ہو سکتا ہے دیش کے یا ویدیش کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے شپکشی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ آپ نے کہیں پڑھا ہوا نہیں ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی پوچھا جائے گا تو اس اپٹھت گردیانش کے تحت جو ہے آپ کو دو پرشن پوچھے جائیں گے اور وہ آپ کو پانچ پانچ انکوں کے لیے پوچھے جائیں گے یعنی جو اپٹھت گردیانش ہے اس کے لیے کل انک نردھاری تھے دس اور پرشن ایک اور دو دونوں میں آپ کو ویقلب دیے جائیں گے یعنی آپ کو وہاں چوائسز ملے گی وہاں پر آپ کو پہلے پرشن میں دو گردیانش اور دوسرے پرشن میں دو گدیانش دے جائیں گے جس میں سے آپ کو ایک ایک چوز کرنا ہے اور اس کے اچھے طرح سے پرشن پڑھ کر اس کے جو انسٹرکشنز دی ہوگی اس کے ہی آدھار پر آپ کو اس کے اتر دینے ہیں اگلا جو پارٹ ہے وہ ہے ویہوہارک ویاکارن کا جس کے لئے آپ کو کل انک سولہ نردھارت کیے گئے ہیں یعنی سولہ انکوں کے لئے آپ کو ویہوہارک ویاکارن پوچھا جائے گا یہاں پر دھیان رکھنے یوگیہ بات یہ ہے کہ جو ویہوہارک ویاکارن ہے اس میں ویہوہارک ویاکارن کے نیموں کو زیادہ مہتونا دیتے ہوئے جو ہے ویہوہارکتا یا پرچرن کو وشیش مہتو دیا جاتا ہے یعنی آپ کو جیسے جیسے انسٹرکشنز دی ہوگی آپ کو بس وہی فالو کرنی ہے اور اسی کے آدھار پر جو ہے انسر دینے ہیں ویہوہارک ویاکارن کے انترگت آپ کو چار پرشن پوچھے جاتے ہیں پرشن نمبر تین پرشن نمبر چار پرشن نمبر پانچ اور پرشن نمبر چھے سب ہی میں جو ہے الگ الگ بھاگ ہوں گے جیسے پرشن نمبر تین میں جو ہے پانچ بھاگ ہوں گے ان کے کل انکھ چار ہوں گے کیونکہ وہاں پر آپ کو پانچ بھاگ دیے جاتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پر انسٹرکشنز دی ہوگی کہ آپ کو ان پانچ بھاگوں میں سے کوئی چار بھاگ ہی کرنے ہیں جس کے لئے ایک ایک انک نردھارت ہوگا اسی طرح سے پریشن نمبر چار اور پانچ میں بھی پانچ پانچ بھاگ دیے جائیں گے ان میں سے آپ کو چار چار بھاگ کرنے ہیں یہ آپ کے پاس چوئیس ہوگی کہ آپ اس میں سے کوئی ایک بھاگ چھوڑ سکتے ہیں آپ کو ہر ایک بھاگ کے لئے جو ہے ہر ایک پریشن کے لئے ایک ایک نمبر دیا جائے گا ایک ایک نمبر دیا جائے گا وہاں پر جو پریشن نمبر چھے ہوگا وہاں پر آپ کو چار ہی بھاگ دیے جائیں گے اور سب کے لئے ایک ایک انک نردھارت ہوگا اور آپ کو وہاں پر چاروں ہی بھاگ کرنے ہوں گے وہاں پر آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوگی آپ کو بس یہی دھیان رکھنا ہے آپ کو دھیان سے پڑھنی ہے انسٹرکشن اور اسی کے آدھار پر آپ کو انصر دینا ہے اگلا جو پارٹ ہے وہ پاٹھا پستک سے ہوگا اور اس کے لئے آپ کو کل انک چودہ نردھارت کیے گئے ہیں یہاں پر دھیان رکھے کہ آپ کی جو پاٹھا پستک ہے اسی کے آدھار پر آپ سے آگے کے پرشن پوچھے جائیں گے اور اس کے لئے آپ کو چودہ انک نردھارت کیے گئے ہیں ان کے تحت کون کون سے پرشن آئیں گے وہ ہم آگے جانیں گے پاٹھا پستک والے بھاگ میں آپ کو تین پرشن پوچھے جائیں گے پرشن نمبر سات، آٹھ اور نو یہاں پر تینوں ہی پرشنوں میں آپ کو پدیانش اور گدیانش پوچھے جائیں اب جو پرشن نمبر ساتھ ہے اس میں ایک پدیانش پوچھا جائے گا یعنی آپ کا جو قویتہ والا پورشن ہے آپ کی پاٹھا پستک میں اس میں سے آپ کو کچھ پنتیاں دی جائے گی اور اس کے لئے آپ کو کل انک چار نردھارت کیے گئے ہیں یعنی وہاں پر آپ کو اس پدیانش کے تحت جو ہے چار پرشن پوچھے جائیں گے اور اس کے لئے آپ کو ایک ایک انک جو ہے وہ دیا جائے گا آپ کو انسٹرکشن پڑھنی ہے اس کے لئے اور اسی کے آدھار پر اس کا انصر دینا ہے پرشن نمبر آٹھ اور نو میں آپ کو گدیانش پوچھے جائیں گے اور جو یہ گدیانش ہوں گے وہ پتھت گدیانش ہوں گے جو پرشن نمبر ایک اور دو میں گدیانش پوچھے گئے تھے وہ تھے اپٹھت گدیانش یعنی وہ آپ کے پڑے ہوئے گدیانش نہیں تھے لیکن جو یہاں پر پریشن نمبر آٹھ اور نو میں قدیانش پوچھے جائیں گے وہ پتھت قدیانش ہوں گے یعنی جو آپ کی پاتھا پستک ہے اسی میسے کہیں سے جو ہے کوئی ایک قدیانش آپ کو اٹھا کر یہاں پر دیا جائے گا اور اس کے آدھار پر کچھ پریشن جو ہے پوچھے جائیں گے وہی قدیانش سے چوز کر کے آپ کو اس کے انصار دینے ہیں وہاں پر آپ کو الگ سے کچھ انسٹرکشنز دی ہوں گی اس کے آدھار پر آپ نے پرشنوں کے انصر دینے ہیں اور یہاں پر دھونوں ہی پرشنوں کے جو انکھ ہے وہ پانچ پانچ انکھ نردھارت کیے گئے ہیں اب ہم بات کریں گے کھنڈ بہ یعنی ورناتمک پرشنوں کے یعنی یہاں پر جو آپ کو پرشن پوچھے جائیں گے اس کا آپ نے کچھ لے کے روپ میں یا بہت ساری ڈیٹیل میں جو ہے انصر دینے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو الگ الگ انسٹرکشنز دی ہوگی انہی کو فالو آپ نے کرنا ہے اب اس میں جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے پاٹھیا پستک ایوم پورک پاٹھیا پستک سے جس کے لئے آپ کو چودہ انکھ نردھارت کیے گئے ہیں یعنی یہاں پر بھی جو ہے آپ کی پاٹھیا پستک سے ہی آپ سے پرشن پوچھے جائیں گے اس بھاگ کے تحت آپ کو تین پرشن پوچھے جائیں گے پرشن نمبر دس پرشن نمبر کیارہ اور پرشن نمبر دس میں آپ کو تین پرشن پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ کو دو پرشن کرنے ہیں یعنی یہاں پر آپ کو چوئس دی جائے گی کہ آپ کو تین میں سے دو پرشن کرنے ہیں جو آپ کو بہت اچھے طرح سے آتے ہیں ان پرشنوں کے اتر جو ہیں آپ کو پچیس سے تیس شبدوں میں کنکلیوٹ کر لینا ہے اور اس کے لیے آپ کو دو دو انک نردھاریت کیے گئے ہیں یعنی پرتیک پرشن کا آپ کو دو انک ملے گا اور اس کے جو کل انک ہے وہ چار انک نردھاریت کیے گئے ہیں پرشن نمبر گیارہ میں آپ کو دو پرشن دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو ایک پرشن جو ہے چوز کرنا ہے اور اس کا اتر جو ہے لگ بھگ ساٹھ سے ستر شبدوں کے بیچ میں کنکلیوٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو چار انک نردھاریت کیا گیا ہے یعنی ایک پرشن کا چار انک ہوگا اور اسی طرح پرشن نمبر بارہ میں جو پرشن دیے جائیں گے وہ آپ کو تین پرشن ہوں گے اس میں سے آپ کو دو پرشن جو ہے وہ چوز کرنے ہیں اور ان کو جو ہے چالیس سے پچار شبدوں میں کنکلیوٹ کرنا ہے ان پرشنوں کے لیے آپ کو تین تین انک دیے جائیں گے یعنی اس پرشن کے لیے چھ انک نردھاریت کیے گئے ہیں کھنڈ بو کا جو اگلا بھاگ ہے وہ ہے لے کھن اس کے لیے جو کل انک ہے وہ چھپیس انک نردھاریت کیے گئے ہیں اس کے تحت آپ کو پانچ پرشن پوچھے جائیں گے پرشن نمبر تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور سترہ پرشن نمبر تیرہ میں جو ہے آپ کو کسی ایک وشے پر دیے گئے سنکیت بندوں کے آدھار پر لگ بھگ اسی سے سو شبدوں میں ایک انوچھیت وکلپ سہیت دیا جائے گا جس کے لیے جو ہے کل انک چھے نردھاریت کیے گئے ہیں اب یہاں پر جو پرشن نمبر تیرہ ہے اس میں آپ کو ایک انوچھیت پوچھا جائے گا یعنی یہاں پر آپ کو وکلپ پی دیا ہوگا تین چار انوچھیت دیا ہوں گے جس میں سے آپ کو ایک انوچھیت جو ہے وہ چوز کرنا ہے اور اس کو جو ہے اسی سے سو شبد دینا ہے اور اس کے لیے آپ کو چھے انک دیے جائیں گے پرشن نمبر چودہ میں جو ہے آپ کو ایک اپچارک پتر دیا جائے گا اس میں بھی آپ کو چوائسز دی جائیں گی اور اس کے لیے آپ کو نردھاریت جو انک ہے وہ پانچ ہے یعنی ایک پتر کے لیے آپ کو پانچ انک دیے جائیں گے پریشن نمبر پندرہ میں آپ کو دو وشیوں پر آدھارت کسی سوچنا کو لکھنے کے لئے کہا جائے گا وہاں پر بھی چوائسز ہوگی آپ کو ایک ہی سوچنا جو ہے وہ چوز کرنی ہے کہ آپ کس وشے پر سوچنا دیں گے اور اس کے لیے بھی کل انک پانچ ہی ندھارت کیے گئے ہیں پریشن نمبر سولہ میں بھی آپ کو دو وشے دیے جائیں گے جس پر آپ کو وگیاپن بنانا ہوگا اس میں بھی آپ کو چوائسز ہوگی کہ آپ کو ایک ہی وشے چوز کرنا ہے جس پر آپ اچھے سے وگیاپن لکھ سکیں اس کے لیے بھی آپ کو پانچ انک نردھارت کیے گئے ہیں پریشن نمبر سترہ جو ہے وہ آپ کا انتیم پریشن ہوگا اور وہاں پر بھی آپ کو وشے دیے جائیں گے جس پر آپ کو لگو کتھا لکھنی ہوگی وہاں پر آپ کو سنکیت بندو بھی دیے جا سکتے ہیں جس کے آدھار پر آپ کو کوئی ایک کتھا لکھنی ہے جو چھوٹی ہو اس کے لیے بھی آپ کو چوائسز ہوگی کہ آپ اپنی اچھا کے انصار چوز کر پائیں گے کہ آپ کو کون سا وشے چوز کرنا ہے جس پر آپ اچھے سے لگو کتھا لکھ سکیں اس کے لیے بھی آپ کو پانچ انک نردھارت کیے گئے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کے ایکسیم پیٹرن کی ساری سمسیائیں دور ہو گئی ہوگی اپنی پڑھائی سے سمبندت سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک، انسٹرگرام اور ٹویٹر کے مادھیم سے بھی ہماری ویڈ سائٹ